نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نمستے ہیما چل اس وقت کی بڑی خبر منوہ لال حتیہ معاملے سے آ رہی ہے اروپیوں کی پولیس ریمانڈ کو بڑھا دیا گیا ہے فرید اور متعفر کی ریمانڈ کو بڑھائے گیا ہے انیس جون تک بڑھائی گئی ہے ریمانڈ مکہ اروپی کے خاتے میں ملے دس لاکھ روپے ونویبا کے زمین پر قبضے کا بھی اروپ صحیح نکلا تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جس میں آپ کو بتا دے کی منوہ لال حتیہ معاملے میں بڑی خبر آ رہی ہے اروپیوں کی پولیس ریمانڈ کو بڑھا دیا گیا ہے فرید اور مسافر کی ریمانڈ بڑھا دی گئی ہے انیس جون تک بڑھا دی گئی ہے ریمانڈ مکہ اروپی کے خاتے میں دس لاکھ روپے ملے ہیں ونویبا کے زمین پر قبضے کا اروپ صحیح نکلا راجندر اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے طور پر جوڑ ہے راجندر بڑی خبر آ رہی ہے منوہ لال حتیہ معاملے میں بلکل کل اروپیوں کی ریمانڈ ختم ہو رہی تھی جس کے بعد ان کو نیالے میں پیش کیا گیا اور کوٹ کی طرف سے تین دن کا اب ریمانڈ دیا گیا ہے دونوں مکہ اروپیوں کو اور آگے کی پوچھتاچ جس پرکار سے پولیس کی طرف سے دلیل کوٹ میں پیش کی گئی ایویڈینس کچھ پولیس کو اکتریت کرنے ہیں ان کو لے کر پوچھتاچ ہے اور باقی پورا سین کریٹ پولیس کر سکتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر تو اب پولیس کی دلیلوں کو دیکھتے ہوئے کوٹ کی طرف سے تین دن کا ریمانڈ اور اب آروپیوں کو دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب کئی کھلاسے بھی اس پورے معاملے میں ہوں گے جب چارشیٹ پولیس کی طرف سے پیش کی جائے گی کوٹ میں اور جو آروپ لگائے جا رہے تھے لگاتار کی فوریس کی جمین کے اوپر کبجہ آروپیوں کی طرف سے ہے لنبے سمائے سے تو وہ بھی کل منتری کی طرف سے جب آدیش دیئے گئے جیلہ پرشاشن کے طرف سے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ادھیکاری جب فیلڈ پہ گئے بن بیباک کی ادھیکاری ان کے ساتھ فیلڈ پہ گئے تو وہاں پر کچھ ایک کبجہ جو پرتیکش طور پر جاہیر ہو رہا تھا باڑ بندی جہاں پر کی گئی تھی اور کھیتی باڑی کی گئی تھی سبجیاں ہوگائی گئی تھی اس کو ادھیکاریوں کی طرف سے کرمچاریوں کی طرف سے ہٹ آیا گیا ہے یہ وہ کبجہ جو پرتیکش طور پر وہاں پر جاہیر ہو رہا تھا اس کے علاوہ دوسری سائٹ سے بھی کبجہ فورس کی جمین سے ہٹ آیا گیا ہے تو کل ملا کر کہہ سکتے کی اس پورے معاملے پر لگاتار کاروائی سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے جاری ہے دس لاکھ روپے ان کے خاتے میں بھی ملے ہیں کیا اس پہ بھی کچھ جانچ پرتال ہو سکتی ہے کہ دس لاکھ روپے کہاں سے آئے کس کے ہیں دس لاکھ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں جس پرکاس انفلیشن لگاتاریٹ بڑھ رہا ہے اور کیونکہ ٹرائیول ایریہ ہے دور دراج کا یہ کشتر ہے یہاں پر خرچے کم ہوتے ہیں بھیڑ بکریان ان لوگوں نے پالی ہوتے تو ایسے میں دس لاکھ ہوئی بہت بڑا اماؤنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا وہاں کی پرستیتیوں کے حساب سے لیکن جو آروپ لگائے جا رہے تھے وہ کافی بڑے ہیں تو ایسے میں اب اور گہن چھانبین پوریس کی طرف سے بھی کی جاری ہے کہ کہیں کوئی اور اکاؤنٹ یا کہیں کسی اور طریقے سے ٹرانجیکشن تو نہیں ہے اس کے علاوہ جو کہا جا رہا تھا کہ جمہو کشمیر میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ سمپرک ان کے ہیں لگاتار لوگوں کا وہاں آنا جانا ہے تو وہاں پر بھی لوگوں سے پوچھتا ہو سکتی ہے امید لگائی جاری ہے کہ وہاں سے بھی کچھ اور کلیو مل سکتے ہیں یا پھر اگر منی ٹرانجیکشن کا کوئی اور مادیم ہے کہیں اور پیسہ سیو ہے تو اس کو لے کر بھی باتچیت کی جا سکتی ہے کیونکہ جس پرکار سے ریکارڈ میں درجہ ہے کہ ہر سال دو سو کے قریب بکریاں بھیڑ بکریاں یہ بیچتے تھے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو کم آماؤنٹ ڈس لاکھ ہے ادھک یہ راشی ہو سکتی ہے تو اس پورے معاملے پر لگاتار ابھی جانچ جاری ہے یہ شروعاتی ریزلٹ ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں کیا پولیس پرشاشن کو اگر ضرورت لگتی ہے تو پھر وہ جانچ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اکاؤنٹس کو اور کھنگال سکتے ہیں یا اور موڈ آف ٹرانجیکشن کے اوپر بھی ویچار کیا جا سکتا ہے جس پرکار سے پولیس پورے معاملے کو لے کر چھانبین کر رہی ہے ابھی یہ جو ریزلٹ ہمارے پاس ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن کی جو چھانبین پولیس کی طرف سے کی رہی ہے دو دن کی چھانبین جب سے آروپ لگنا شروع ہوئے ہیں تب سے لے کر یہ پہلے ہاں پہلی بات ہے جو نکل کر سوال یہاں پر یہ بھی ایک لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں بیجے پی کہیں لگاتار سڑکوں پر ہے پرداشن جا رہی ہے آج بھی کیا بیجے پی کی طرف سے کچھ جگہوں پر پرداشن کیا جا رہا ہے اس معاملے میں اب آج پرتیکش طور پر کوئی پرداشن نہیں ہے چمبہ میں حلکہ پھلکے پرداشن بھاچپا کی طرف سے ہیں اس کے علاوہ پروکتہ بھاچپا کے لگتار سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں منتری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کل بھاچپا کی طرف سے آج نہیں رکھا گیا ہے اب دھیرے دھیرے ایک مانگ جو بھاچپا کی کنٹینیو ہے وہ نائیے سے جانج کی مانگ ہے اس کے اوپر پرداشن سرکار کا فیلحال کوئی بڑا سٹین نہیں ہے مکہ منتری نے کہا ہے کہ اگر نیتا پرتپکش کو لگتا ہے کہ نائیے کی جانج کی ضرورت ہے تو وہ سیدھی طور پر کے اندر سے آگرہ اس بات کو لے کر کر سکتے ہیں پرداشن سرکار کے حضرتک شیخ کی ضرورت نہیں ہے یہ مکہ منتری کا کہنا ہے دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب جو بھی اس میں دوشی تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے تو بی جے پی یوہ مورچا کی طرف سے ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی جبکہ جو بھی دوشی تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے تو زبانی جنگ بھی دونوں طرف سے جاری ہے بلکل یہ بات مکہ منتری بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یوہ مورچا کے کارکرتاؤں کی طرف سے گھر کو جلایا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یوہ مورچا کی طرف سے یہ پورا پروٹیسٹ شروع کیا گیا ان کی طرف سے یہ پورا پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ضرورت اس پروٹیسٹ کی نہیں ہے کیونکہ کاروائی لگاتار پردیس سرکار کر رہی ہے پولیس پرشاشن کر رہا ہے زلا پرشاشن کر رہا ہے لیکن کل جب ہمارے ساتھ جو بھارتی جنتہ باٹی وہ موچے کے پردیش پردیش دکھ جوڑے تھے تو ان کا کہنا کچھ اور ہی تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے اس میں سبھی دھرموں کے لوگ ہیں سبھی ستھانیوں لوگ ہیں اب اس کو الگ سے اینگل دیا جا رہا ہے جو لوگ فیلڈ پر نہیں پہنچے ہیں جن کو پوری جانکاری نہیں ہے وہ اپنی طرح سے الگ الگ اینگل دے رہے ہیں لیکن فیلڈ پر سبھی جو ستھانیوں لوگ ہیں وہ اس گھٹنا کا ویرود کر رہے ہیں اور اس میں نہ ہی کوئی سامپردائک بات ہے اور نہ ہی کوئی دھرمک بات ہے لیکن جو ریالٹی ہے وہ گرانڈ ریالٹی سے کچھ اور پیش کی جائے کل یہ جو بھاجیوموں کے پردیش دکھ جب ہمارے ساتھ جڑے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا تو الگ الگ باتیں کی جاری ہیں اور یہ صحیح ہے کہ اب راجنیتک بیان باجی اس پورے مسئلے پر آنا شروع ہو گئی ہے بھاجپا کی طرف سے بھی کانگریس کی طرف سے بھی سرکار بھی اپنا پکش رکھ رہی ہے اور بھاجپا جو مانگ کر رہی ہے نیتہ پرتیپکش مانگ کر رہے ہیں وہ اپنا پکش اب رکھ رہے ہیں تو ہم کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ جانچ اس پورے آروپ پرتیاروپوں کے بیچ میں جاری ہے اور پولیس کی طرف سے جو شروعاتی جانچ کی گئی ہے اس میں فوریس کی زمین پر کبجہ پایا گیا ہے اس کو سرکار کے فوریس کی طرف سے ہٹایا گیا ہے ریونیو کی طرف سے ہٹایا گیا ہے اس کے علاوہ بینک کھاتے لگاتار کھنگا لے جا رہے ہیں اور ابھی تک دس لاکھ کی راشی کل ملا کر ملی ہے اس میں صرف بینک کا اکاؤنٹ کی راشی نہیں ہے اس میں ایف ڈی بھی ہے تمام جو انیے جگہ انویسمنٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو ایسے میں اب آگے کیا کچھ نکلتا ہے اور اسی بھی جو بڑی بات یہی ہے کہ کوڈ کی طرف سے بھی ریمانٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ دیرے دیرے جب انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے اور کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے جس پرکار کی باتیں کہی جاری تھی کی کیا سچ میں یہ اتنا بڑا معاملہ یہ سامنے آتا ہے دیرے دیرے نکل کر آروپی کو لے کر جو ہے وہ جو تمام باتیں کی جاری ہے کیا کچھ اب وہ سامنے آتا ہے بلکل فلس جاج کے بعد ہی فائنل ہوگا چلیے راجند شرمہ بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے آگے اڑھیں گے سی ایم سکون منہور لال حتیہ کانٹ پر بی جے پی کے خلاف بڑا آروپ لگا ہے سی ایم نے کہا ہے کہ حتیہ کانٹ کے آروپیوں کے گھر میں بی جے پی یوہ مورچہ کے کاری کرتاؤں نے آگ لگائی حتیہ معاملے میں سبھی آروپی گرفتار کر لیے گئے تھے اس کے پانچ دن بعد بی جے پی یوہ مورچہ کے کاری کرتاؤں نے ان کے گھر میں آگ لگائی سی ایم نے بی جے پی کے پرداشن پر سوال اٹھایا آخر جب سبھی آروپی گرفتار کر لیے گئے ہیں تو پھر پرداشن کیوں ہو رہا ہے سی ایم نے نیتا جہرام ٹھاکور پر بھی سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ جہرام ٹھاکور کیندر کو ایک فون کرے تو انہیے جانچ ہو جائے گی لیکن انہیں جانچ نہیں کرانی راجنی تھی کرنی ہے آپ کو بتا دے کہ گروار کو چمبہ کے بھاندل میں بھیڑ نے حتیہ آروپیوں کے دو گھروں کو آگ لگا دی تھی جسے لے کر سی ایم نے یہ بڑا آروپ لگایا ہے یا الزام لگایا ہے بی جے پی بی جے وائی ایم یعنی بی جے پی کے یوتھ ونگ بھارتی جانتہ یوہ مورچہ کے کاریکارتاؤں نے آگ لگائی تھی ان کو اور ان کے پریوار کے سویس دستوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا اور پانچ دن بعد پانچ دن بعد بھارتی جانتہ پارٹی کے یوہ مورچہ جا کر وہاں آگ جنی کی گھٹنائیں کرتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دیتے ہیں پھر بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ پردرشن کس چیز کے لیے ہے جیرام تھاکور جی نے کہا کہ ہم NIA کی انیویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا ہم اس کا بھی سواگت کرتے ہیں کہ اندر میں ان کی سرکار ہے جیرام تھاکور جی چاہیں تو ایک فون سے NIA کی جانت بھی کروا سکتے ہیں CBI کی بھی جانت کروا سکتے ہیں لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ ان کو رانیتی کرنی ہے وی نیوزیٹین سے ایکسکلوزیو بات کرتے ہوئے نیتا پرتپش جیرام تھاکور نے کہا کہ بی جے وائی ایم کاری کرتاو پر آگ لگانے کا سی ایم کا آروپ نرادھار ہے کیا پتہ کون لوگ سی ایم کا مارکڈرشن کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے ٹھیک سے کام کیا ہوتا تو اتنا بوال ہوتا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ سی ایم NIA جاج کے لیے کیندر کو چٹھی کیوں نہیں لکھتے اور جہاں تک مکہ منتری جی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یوبا مورچہ کے لوگ گئے میرا اس بات کو لے کر کے قرار جو ہے بیروت ہے وہاں سب سماج کے لوگ تھے کون کون لوگ تھے ابھی تک سرکار کو معلوم ہونا چاہیے لیکن اگر سی ایم نے یہ کہا ہے تو اسے آپ کیسے لیں گے کیونکہ یہ تو بڑا گمبر آروپ لگا دیا سی ایم نے بلکہ کیا بیان دے دیا ایسا بھی نہیں کچھ ٹویٹر پر لکھاؤ یہ بیان ہے ان کا جو میں نے آپ کو سنا دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے وائی ایم کے کار کرتاؤ انہیں جا کر آگ لگائی ہے تب جب کہ گھٹنا کے گرفتاری کے پانچ دنوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیے جانے کے پانچ دنوں کے بعد جو آروپی کو گرفتار کر لیا گیا اس کے پانچ دنوں کے بعد یہ گھٹنا گھٹی نے صحبابی گروپ سے تین دن کے بعد تو شب ملا چوتھے دن آندولن وہاں پر بڑستر پر ہوا اور جب پانچ دن وہاں اس طرح کی گھٹنا گھٹیت ہوئی وہ جانا کروش تھا جانا کروش کو سمجھنا چاہیے اور اس میں اس پرکار کی پرستیتی پیدا نہیں کرنے چاہیے جس کے قارن ستیتی اور بے زیادہ کناب کیا جی کہ قارون تو اپنا کام کر رہا تھا گرفتاری ہو چکی تھی پھر قارون کا مطلب کیا قارون کا مطلب ہم بڑا سیدھا سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ جمعباری کس کی تھی اس کو گھر کو بچانے کی بلکل سرکار کی تھی نا جی اگر وہاں پر گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے جو دکھت ہے بلکل اور میں اس بات کو کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے وہاں پر کیا ہے تو اس میں کون لوگ تھے ان ساری چیزوں کو لے کر کہ مجھے تو صرف ایترہ ہی کہنا ہے کہ کم سے کم اس بات کو سمجھنے کیا اوشکتا ہے کہ وہاں تو ستیتی پیدا ہوئی اس ستیتی کے لیے دیمے بات کون ہے سی ایم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک فون گھما دیں گے تو این آئی اے کی جانٹ شروع ہو سکتی آپ ایسا کون ہی کریں وہ کرنے کی بزرور تو ہوگی لیکن پردیش سرکار کی ذمہ باری بند گئے پردیش کا لانڈ آورو جو ہے وہ پردیش سرکار کی ذمہ باری تو وہ تو تیار ہیں سی ایم سکھو تیار ہے این آئی اے کیلئے کہ این آئی اے کی جانٹ کی آدھش کرنے کیلئے وہ لکھ کر کے دے نا کہنے سے ہوتا ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی بات کٹھوا میں پانی کے پائپ لین سے ایک مرہ ہوا ساپ نکلا لوگوں میں آکروش لوگ گندہ پانی پینے کو ویوش وڑگام اور ماغام کے آس پاس کے علاقوں میں میڈیکل دکانوں کا اچانک نرکچن قانون کا اُلنگھن کرنے پر سات دکانوں کو سیل کر دیا گیا ماغام کے ڈرگ کنٹرول آفیسر پیرزادہ تصدق حسین کے نیتریت میں جانچ کی گئی ٹینمرک میں ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس میں ترہ ترک کی سبزیوں کے پودے اگائے جا رہے ہیں کسانوں اور کاشکاروں کے لیے فائدہ مند ویبھاک کی اور سے اس سویدہ سے کسان کافی خوش پولیست ندی میں پہلی بار رافٹنگ کا ٹرائل رافٹنگ کرنے والی لوگوں میں خوشی کی لہر اس کے ذریعے یواؤں کے لیے روزگار کے اچھے آؤثر حاصل کیا جا سکتے ہیں سینگر کے یواؤں کا ایک سمو سائیکل سے گھاٹی کا بھرمن کر رہا ہے جمو کشمیر ماؤنٹین بائیکنگ ایسوسیشن کے بینر تلے سائیکلنگ سدسوں نے سائیکل سے ترال میں کچھ استلوکہ دورہ کیا کندرے پیٹرولیم اور پریکرتی کے گیس منتری ہردیب سنگھ پوری نے آر اس پورا کا دورہ کیا اور کہا کہ انوشے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمو کشمیر میں بہتر بدلاؤ آنے کی نئی شروعات ہوئی ہے اور آنے والے سمیں میں ابھی بہت پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع ایک باہ پھر آپ کا سواگت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نمست ہیمانچل ہفتہ کان کی ویرود میں شنیوار کو ہیمانچل کے سبھی زلہ مکھالے پر بی جے پی نے ویرود پردشن کیا سبھی جگہوں پر ویرود پردشن میں بی جے پی کے پور منتری اور دوسرے بڑے نیتہ شامل ہوئے جنہوں نے ہفتہ کان کو لے کر سرکار اور مکہ منتری پر بہت گنبیر عروب لگائے ہم آپ کو چھے جگہوں پر بی جے پی کے ویرود پردشن کی تصویریں دکھا رہے ہیں بلاسپور اونا کلو شیملہ اور ہمیرپور میں بی جے پی کے دگج نیتہ کاری کرتاؤں کے ساتھ سڑک پر اترے اور ہفتہ کان کے ویرود میں پردشن کیا بی جے پی نیتہوں نے سبھی زلوں کے ڈی سی کو گیاپن سوپکر معاملے کی انائیے سے جانچ کرانے کی مانگ کی بی جے پی کا آروب ہے کہ ہفتہ کے لیے سی ایم دھارہ واری پارٹی بی جے پی کو کانگریس نے ہرا دیا چونکہ منوہر کی ہتیا کے آروپی مسلم پریوار کے ہیں اس لیے بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ سی ایم کے بیان سے اپرادک مانسکتہ والے علپ سنکرکوں کے حوصلے بلند ہوئے جس کا ادھارہ ہے منوہر لال کی ہتیا شملا میں بی جے پی کارکارتوں نے پور منتری سوریش بھاردواز کی اگواہی میں پردوشن کیا تو کلو میں پور منتری گووند تھاکور منڈی میں پور منتری وریند کمر اور اونہ میں بی جے پی پروکدہ رردی شرما نے ویرود پردوشن کرتے ہوئے ہتیا کارکارت کو لے کر سرکار اور سی ایم پر سیدھا حملہ بولا سنے بی جے پی کیسے ہتیا کارکارت کے لیے سی ایم کے بیان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے سکھویندر سنگھ سکھو آن ریکارڈ ہیں رائے پور میں اپنے بھاشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہیماچ الپردیش میں پچانوے پردیشت ہندو کو ہرا کر سرکار بنائی ہے اور ستانوے پرسیہ ہندو آبادی پر جیت کی بات کرنا یہ ساب درشاتہ ہے کہ کانگریس کی سرکار سدہ مسلم تشتھی کرن کو لے کر کے چلی ہے کیا یہ کانگریس کے لوگ اس بات کو بھول گئے کہ کاشمیر سے لاکھوں ہندو پریواروں کو پلائن کرنا پڑا جو باپت جا نہیں پائے یہ تو بھارت میں نریندر موڈی جی کی سرکار بننے گئی جس کے کان دھارہ تین سو ستر ہٹی ہے اور جہاں جہاں پر اس پرکار کے آتنکبادی یا ساماجی تتو کوئی کاروائی کرتے ہیں کانگریس کے لوگ سدہ ان کو سرکشن دینے کی بات کرتے ہیں مروڑ لال کی نرمہ مہتیا کی شریر کو آٹھ ٹکڑوں میں کٹ کر بھورے میں ڈال کر نالے میں پھیک دیا اور پولیس نے اس کے لاپتہ کی ریپورٹ درج ہونے کے بعد کاروائی نہیں کی نو جون کو جنتہ کو درگند آئی تو ریپورٹ کیا گیا تب جا کر پولیس وہاں پہنچی تو یہ پولیس کی لاپرواہی کا بہت بڑا اُدھارت اور اس کے بعد بھی آروپیوں کو پکڑنے میں ڈھیل دکھائی گئی جب ہماری پارٹی کے وہاں ستھانیاں نیتاؤں نے اور انیاز گھٹروں نے آواز بلند کی تو کاروائی کرنی شروع ہوئی میں مانی مکھے منتری سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اس کی جو نائے سے جو ہے وہ جانچ کرائی جائے یہاں پر جو میجورٹی پچاننے پردیشت جو سماج ہے اس کی بھابناؤں کی جو ہے وہ قدر جو ہے وہ کی جائے مکھے منتری شریف سکھوندر سنگھ سکھو آن ریکارڈ مانوہ ہتیا کانٹ کی ویروت میں پردیشن کرتے ہوئے بی جے پی نے سرکار کے سامنے چھے بڑی مانگے رکھی ہیں یہ چھے مانگے کیا ہیں یہ جان لیجئے نمبر ایک ہتیا کانٹ کی جانچ اینائیے سے کرائی جائے نمبر دو آروپیوں کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے نمبر تین علاقے سے غائب ہوئے لوگوں کی جانچ کے لئے ایسائیٹی بنے نمبر چار ہتیا آروپیوں کے زمین قبضے کی جانچو نمبر پانچ آروپیوں کے قبضے والی زمین خالی کرائی جائے اور نمبر چھے مرتک منوہر کے پریوار کی آرتھک مدد کی جائے بی جے پی کے پردیش ادیکش راجیو بندل نے ناہن میں سمرتکوں کے ساتھ ویروت پردیشن کرتے ہوئے منوہر ہتیا کانٹ کو لے کر سرکار پر گمبیر آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ ہتیا کا آروپی چمبہ میں یو پی کے مارے گئے گینگسٹر عطیق احمد کی طرف سے اپنا سمراج یہ کھڑا کر چکا ہے بندل نے کہا کہ سرکار اس معاملے میں پوری طرح سمیدن ہین دکھائی دے رہی ہے انہوں نے منتری چندر کمار پر نشانہ ساتھے بے کہا ایک یوک کی ہتیا پر جنہکروش بھڑکا ہوا ہے اور سرکار کے ایک منتری کو معاملے کی جانکاری تک نہیں ہے اتیق جیسا سمراج جس نے بنایا ہے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں دھرم شالہ میں ان کے ایک منتری سے پوچھا ارے چمبہ میں جو ہتیا کانڈ ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ بولتے ہیں میرے پتا نہیں ہے آپ لوگ بتا رہے ہو میں پتا کروں گا دھرم شالہ کانڈہ کا ایک ماتر منتری اور وہ بولتا ہے کہ میں پتا کروں گا مینز ہماری ورطمان سرکار پوری طرح سے سمویدن ہیل مل گئی ہے ہمیں کیا وشکتہ تھی یہاں آنے کی دھرنا دینے کی پردرشن کرنے کی ہمیں کیا وشکتہ تھی کہ ہم اس پریوار سے ملنے کے لئے جاتے مانے مکہ منتری جی کو پہلے دن جانا چاہیے تھا نہیں گئے ہیلیکاپٹر ہے ان کے پاس اس سے جا سکتے تھے نہیں گئے یہ چمتن ہی ہے میرا پردیش کس دشاں میں جا رہا ہے اس کو نردھارت کرنا جروری ہے موکہ منتری سکویندر سنگھ سکو نے سوچنا شملا میں چھہلا سے کمار ہٹی سڑک کے سدھاری کرنڈ پر سو کروڑ روپے خرچ ہوں گے ٹیالی پنچائت کے گلیاری میں آئیوجت اسثانی میلے کے سماپن کے اوثر پر لوگ نرمان منتری وکرم عدیتی سنگھ نے یہ اعلان کیا وکرم عدیتی سنگھ نے کہا کہ کیندری منتر آئیلہ نے اس کے لئے اپنی سوکریتی دے دی ہے اور سڑک کی ساری اپسٹائیں جل سے جل پون کرکاری کی شروعات کی جائے گی ڈیالیارہ میں ٹریٹ فیر کے ایک دکاندار پر دو بچیوں سے چھیڑ خانی کا اروپ لگا ہے دونوں بچیاں پرواسی ہیں اور ان کی عمر تین سے پانچ سال بتائی جا رہی ہے اور اوپی حریدوار سے ہے اور اسے دہرہ پولیس نے گرفتار کر جانچ شروع کرتی ہے مجھے میرے پیتا جی کا فون آیا آپ نے فون کیا تھا پیتا جی کو انہیں نے پیتا جی کو فون کیا تھا کہ کچھ بات ہوئی ہے نچے میلے میں جو مٹمارٹ ریٹ فیر لگا ہوا میں نے جب وہاں پہنچتا ہوں تو ان کے بچے گائب تھے وہاں سے وہ تھے ہمارے بچے گائب تھے پھر بچے تو آگے تھے اس ٹائم یہ بگایا جو ان کے کچھ بندے تھے کھڑ میں وہ وہاں سے باگے گئے وہ تھے اس بندے کو آیا بندے کو وہاں پہ لے کے آئے تو بندے کو بار بار پوچھی پہلے تو میں نے ان کو ٹھیک دار کا فون کرایا دو بچ کے پچھوں جانے وہ ساڑھے تین بجے تک میرے پاس وہاں نہیں آیا اس کو میں نے بلایا کہ بات کرو کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں اُلٹا اس سے جب بھی پوچھیں میں ایسے کروں گا میں ایسے کروں گا سر میں تو پہلے تو پنچائت میں تھی دو تین بس تک تو میں پنچائت مری میرے کو اس کے بعد جو جنا پرشنٹی عشان جی ہیں ان کا میرے کو میسیج آیا فون آیا میرے کو اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پردھان جی آپ نے کوئی نو سی دی ہے اس کے بارے میں ٹریڈ فیر کے بارے میں میں نے ان کو اس چیز کے لیے منہ کر دیا میں نے کوئی ایم میسی نہیں دھی گیا اور انہوں نے میرے کو شان نے میرے کو فون پر بتایا کہ یہاں سے کوئی لڑکی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور پیچھے جھاڑیں میں لے کے چلے گئے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے تو کوئی سوچنا نہیں تھی کوئی اروپی ہے ان کو پولیس لے گئی ہے اور آگے کی کارگائی کا بھی تک مجھے کوئی اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اور جو بھی جو اروپی ہے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اسی سوچ کے ساتھ چھوٹی کاشی منڈی کی پیتیس سال کی بنیتا چندگڑ مناری نیشنل ہائیوے پر بیتے قریب سات آٹھ مہینوں سے فوڈ اسٹال لگا کر اپنی آجیوی کا کم آ رہی ہیں بنیتا منڈی زلہ میں ہائیوے کنارے فوڈ اسٹال لگا کر کھانا کھلانے والی اکلوتی مہیلہ ہے بنیتا کا فوڈ اسٹال منڈی شہر کے بائی پاس پر ہے جہاں وہ دن بھر لوگوں کو راجمہ چاول اور کڑی چاول کھلاتی ہے جس کا سواد گھر کے کھانے جیسا ہی ہوتا ہے میرے کو آج ساتھ آٹھ مینے ہوگے کام کرتے کرتے اور کام یہی ہے میرے راجمہ چاول کڑی اور یہ ہم گھر سے بنا کے لے آنے اور یہاں پہ بس پیچنے کا ہی کام ہوتا ہے ہمیں تو مطلب جو روج کی پروگریس ہے وہ ہزار یا دو ہزار کے بیچ میں نکل جاتی ہے اس سے پہلے میں ویسے شو روموں میں کام کرتی تھی وہاں بھی کافی ٹائم کی کانتے ہیں دیماغ میں ایسا ہے کہ میں نے اپنے آپ خود کا گام کرنا ہے جو اپنی محنت ہوتی ہے اس میں مطلب محنت کر کے بندہ کسی اور کے آگے مطلب مانگنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے چاہیے وہ ہسمنٹ ہے یا چاہیے کوئی اور ہے مطلب جو ہے اپنی محنت سے کرو اور اچھا مطلب ریزلٹ آتا ہے یہ ہی مولنا چاہتی ہوں میں ہمیں دیا کا کھانا بہت بڑی ہے گھر کی طرح سیمپلا کھانا اور صاحب سکھائی بھی بڑی ہے رکھی ہوتی ہے انہوں نے اور بڑی ہے اکثر آتا ہوں پیکٹ کروا کے لے جاتا ہوں کبھی یہاں کھا لے تو نہیں یہاں لیڈیز کے ناتے جو کام کر رہے ہیں ہمارے بہت خوشی کی بات ہے تاک کہ جو بہت بڑی ہے صاحب سکھائی کھانے کے لیے 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 کھانے کے